نحمدہ و نصر لیعلى رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على نبیہنا محمد ربی شرح لیصدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین نازی کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیو ٹی وی کی لائیو نشیات اور آپ نعزہ فرمارے ہیں ہمارا خصوصی پرگرام دورہ ترجمہ قرآن ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ اس کی مبارک راتوں میں قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سورة الاحذاب کا اب ہم مطالعہ شروع کریں گے کئی مکی صورتیں درمیان میں آئیں اٹھارویں پارے میں سورہ نور وہ بھی مدنی صورت تھی اور اب اکیس پارے کے آغاز اختتام پر اور بائیس پارے میں داخل بھی ہوں گے انشاءاللہ وطالعہ سورة الاحذاب مدنی صورت ہے سن پانچ ہجری میں اس کا نزول سورہ نور کا نزول چھے ہجری میں اور سورہ احذاب کا نزول سن پانچ ہجری میں ہو رہا ہے دونوں کے مدامین میں خاصی یکسانیت بھی ہے اشارہ بعد میں ہو جائے گا انشاءاللہ وطالعہ بہت اہم معاشرتی ہدایات بھی عطا ہوئی ہیں اور منافقین کا پول بھی کچھ کھولا گیا ہے اسی طرح غزو احذاب بیٹل آف ٹرنچز غزو خندق کے بارے میں بھی تفسرہ ہیں اور کچھ معاشرتی آداب بھی اللہ تعالی نے ہمیں سکھائے ہیں اس پر انشاءاللہ کلام ہوگا آغاز کریں سورہ اعذاب سے مدنی صورت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور کافروں اور منافقین کا کہاں نہ مانئے امن اللہ کان علی من حکیمہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی خوبلم رکھنے والا حکمت والا ہے خطاب حضور سے اور امت کے لئے بھی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم وَتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكَ مِرْوَبِّكَ اور جو آپ پر آپ کے رب کے طرف سے وحی کیا جاتا ہے آپ اس کی اتبع کیجئے اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَدُونَ خَبِيرًا بے شک اے لوگوں تو جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالی خوب واقف ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ اور آپ اللہ پر توقل کیجئے وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَ اور اللہ تعالی کافی بطور کارساز تو اللہ کا تخوا کفار و منافقین کے بات کو نا ماننا اللہ کی وحی کی پیروی کرنا اور اللہ پر توقل کرنا حضور علیہ السلام سے مخاطبت اور امت کو تعلیم عطا ہو رہی ہے یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ بعد میں ازواج متحرات کا ذکر آئے گا اور ان کے لئے کچھ رہنمائی کا سامان ہوگا مخاطبت ازواج متحرات سے ہوگی رہنمائی امت کی عورتوں کے لئے بھی ہوگی یہاں مخاطبت نبی علیہ السلام سے ہے اور امت کے لئے بھی رہنمائی کا سامان کیا جا رہا ہے فرمایا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِي اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی آدمی کے لئے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے آگے دو اور مسائل بھی آرہیں مگر اصولی بات کیا ہے ایک شخص کے وجود میں ایک دل ہوتا ہے مراد کیا ہے بیق وقت ایک شخص صاحب ایمان بھی ہو منافقت اور ایمان یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ اللَّا اِتُظَاہِرُونَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ اور تمہاری ان بیویوں کو جنہیں تم ماں کہہ بیٹھتے ہو اللہ نے تمہاری ماں نہیں بنایا ایشیس کی ماں ایک ہی ہوتی ہے عربوں میں ایک جہالت تھی وہ اپنی بیویوں کو اور محرم عورتوں کو ماں کی طرح کہہ دیا کرتے تھے کسی مختلف یعنی بیویوں کو محرم رشتوں کی طرح کہہ دیا کرتے معروف بات ہی ماں کہہ دیا کرتے تھے اب ماں سے تو تعلق قائم کرنا منع ہے تو بیویوں کو اپنے بر اس خود حرام کرتے معادلہ اس کو کہتے ہیں ذہار کا معاملہ بیویوں کو ماں کہہ بیٹھتے تھے ذہار کے مسئلے کے بارے میں رہنمائی اٹھائیس پارے کی پہلی سورت مجادلہ میں آئے گی وہاں تفسیر سے انشاءاللہ بات کریں گے تو ایشس کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے اسی طرح ایشس کی دو ماں نہیں ہو سکتی اسی طرح ایشس کے دو باپ بھی نہیں ہو سکتے اب آگے سالوں سے کلام آ رہا ہے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ اور تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا ذالکم قولکم بی افواہکم یہ تمہارے مو سے کہی گئی بات ہے ایسا نہیں مو بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا اس مسئلے کے تعلق سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا وَحضرتِ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آئے گا اس کے زیل میں بھی جو حضور کی مو بولے بیٹے معروف تھے ان کے حوالے سے رہنمائی بعد میں آئے گی البتہ یہ بری رسم تھی عربوں میں وہ مو بولے بیٹے کو صدر اور حقیقی بیٹا سمجھتے تھے اس کی نفی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَحْدِ السَّبِيلِ اور اللہ تعالیٰ حق بات بیان فرماتا ہے اور وہ سیدھے راستے کے ہدایت عطا فرماتا ہے اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ أَهُوَ أَقْصَتُ عِمْدَ اللَّهِ انہیں ان کے باپوں ہی کی طرح منصوب کرو یعنی ان کے باپ کے عذنے ذکر کر کے ان کو پکارو یہ اللہ تعالیٰ کے نزیز زیادہ انصاف کی بات ہے فَإِلَّمْ تَعْلَمُ آبَائَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيْكُمْ پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے رفیق ہیں مراد ہے کہ ایک بچے کو اس کے باپ کی طرف ہی منصوب کیا جائے فر اینئی ریزن کسی کے باپ کا معلوم نہیں تو اس کے سرپرست بن جاؤگی تو اس کے گارڈجین بن جاؤگی اور وہ تمہارے دینی بھائی تمہارے رفیق تمہارے ساتھی ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَعْتُمْ بِهِ اور تم پر کوئی اس میں گناہ نہیں جو تم سے بھول چوک ہو چکی وَلَاكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ لیکن ہا جو تم اپنے دل کے پختہ ارادے سے کرو کہ اس پر معاخضہ ہوگا جانتے بوچھتے کسی بچے کو اس کے باپ کی طرف منصوب نہیں کرتے کسی اور کی طرف منصوب کرتے تو یہ بڑے گناہ کی بات ہے حدیث میں ذکر آیا غیر باپ کی طرف منصوب کرنا یہ کفریہ طرز عمل ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے اس معاملے میں دین بہت کلیر ہے کیونکہ نصب کا معاملہ آتا ہے نصب کے ساتھ پھر بہت شریعت کے حکامات وابستہ ہو جاتے ہیں محرم نامحرم کی تمیز کے معاملات آتے ہیں وراست کے حکامات کا معاملہ آتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا محایت رحم فرمانے والا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسیم وَأَزْوَاجْهُ اُمَّهَاتُهُم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ ایمان کے نزیق ان کی جانوں سے زیادہ بڑھ کر محترم اور ایک ہوا ترجمانی ان کی جانوں سے بڑھ کر حقدار ہیں اور ان کی ازواجِ متاہرات وہ اہلِ ایمان کی مائیں ہیں تو پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے نزیق ان کی جانوں سے بڑھ کر محترم ہیں حدیثِ مبارک ہے جب تک میں تمہارے نزیق تمہاری جان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا معروف احادیث ہمارے علمیں ہیں پھر یہ بھی ترجمانی کی گئی ہمارے وجود ہماری جان پر ہم سے بڑھ کر حضور کا اختیارِ تصرف کے اعتبار سے اللہ اکبر کبھیرہ یہ بھی اس کی ترجمانی کی گئی ہے اسی طرح ایک بڑی پیاری خصورت بات یہ بیان کی گئی آج جو میرے اور آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے الحمدللہ یہ ایمان کی دولت کیا ہے یہ جو ایمان کا نورِ اعظم ہے ایمان کا نورِ اعظم وہ محمدِ مصطفیٰ کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس نورِ اعظم کی ایک کرن ہے جو ایک ایک بندہِ مومن کو عطا ہوئی ہے ایمان کی دولت کے اعتبار سے تو اس کا برہ راست تعلق اس نورِ اعظم سے ہے جو محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس ہے یہ بھی خوبصورت ترجمانی کی گئی بارحال ہمیں ہماری جان سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر سے محبت ہو یہ تقادہِ اللہ کے دین کا اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیر عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کی ازواج متحرات وہ امت کی مائیں ہیں عدب کے اعتبار سے احترام کے اعتبار سے مقام کے اعتبار سے ان کا درجہ ماؤں کا ہے ہاں پردے کے احکامات لاغو ہوں گے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں سے امت کے افراد صحابہ کا نکاح ہوا حضرت عمر رضی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کی دو صاحب زادی ان کے نکاح میں گئیں تو ان کی بیٹیوں سے بھی نکاح ہوگا لیکن نبی علیہ السلام کی ازواج متحرات سے نکاح منع کر دیا گیا وہ امت کی مائیں ہیں البتہ پردے کے احکامات وہ لاغو ہوں گے کچھ اور باتیں وہ بات میں ارس کریں گے انشاءاللہ تعالی تو یہ ہے حضور علیہ السلام کی عظمت کا بیان اور ازواج متحرات کے تذکرے کے حوالے سے بعد آگے فرمایا کہ مَعْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُمْ أَوْلَا بِبَعْدٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ اور رشتہ دار اللہ تعالی کی کتاب میں ان میں سے بعض عام مسلمانوں اور محاجرین کی نظبت ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں رشتے کے اعتبار سے سب ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں لیکن بہت سارے احکامات کا تعلق جیسے کہ وراست کے معاملات وہ تو قریبی رحمی رشتہ داروں کے اعتبار سے قریب رشتہ داروں کے اعتبار سے اس کی تقسیم کا معاملہ ہوگا یہ باتیں ہم نے پہلے بھی پڑھیں سور انفال کے آخر میں بھی ذکر آئے تھا یہ بات یہاں پر بھی آ رہی ہے مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہو اگر کسی کا حصہ شریعت نے وراست میں مقرر نہیں کیا تو اللہ تعالی نے ہمیں وسیعت کا آپشن دیا وہ ہم وسیعت کا آپشن ون تھرڈ میکسٹیمم تک اختیار کر کے کسی غیر وارث کے لئے وسیعت کر سکتے ہیں کان اذاری کا فیل کتابی مستورہ یہ بات اللہ سبحانہ تعالی کی بات میں لکھی ہوئی تیشدہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْتَاقُهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَ وَعِيْسَ عَيْسَ عَبْنِ مَرْيَمْ اور یاد کیجئے جب ہم نے لیا انبیاء سے ان کے عہد اور اے نبی علیہ السلام آپ سے بھی اور نو اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ نِيْتَاقًا غَلِيْغًا اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا کس بات کا عہد پیغمبروں نے لوگوں سے اللہ کی اطاعت کرانی ہے کس بات کا عہد اللہ کے دین کی دعوت کا کام اللہ کے دین کے نفاس کی محنت کرنی ہے یہ پختہ عہد اللہ نے پیغمبروں سے لیا ان میں سے پانچ کا بالخصوص یہاں پر ذکر ہے نبی علیہ السلام حضرت نو، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام انہیں پانچ رسولوں کا ذکر سورہ شورا کی آیت 13 میں بھی نام کے ساتھ آئے گا اور ان کو عُلُو العَزْمِ مِنَ الرُّسُل عالی حمد والی رسول بھی کہا گیا یہ احض جو اللہ نے دیا اس کے تعلو سے کل کے بیان میں ایک بات کل کے تعلو سے بیان آ رہا ہے یعنی آخرت کے اعتبار سے لِيَسْ عَلَى الصَّانِقِينَ عَنَ الصِّدْقِهِمْ تاکہ اللہ تعالیٰ سچے وسلم کی سچائی کے بارے میں سوال کرے وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَذِيمًا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے پیغمبر اسے بھی پوچھا جائے گا پہنچایا کے نہیں اور جن تک پہنچا ان سے پوچھا جائے گا انہوں نے عمل کیا یا نہیں کیا یہ بات سورت العراف کے شروع میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں اب اگلے دو رکویں سورت العذاب کے رکو نمبر دو اور تین یہاں غزو احضاب جس میں غزو خندق بھی کہتے ہیں اور بیٹل آف ڈنچیز انگلیش میں کہا جاتا ہے یہ سن پانچ حجری کا معاملہ شوال کا مہینہ رمضان کے فوراً بات شوال پانچ حجری کا معاملہ اور عرب بھر سے لشکر جمع کیے گئے اور اس کے پیچھے سادش تھی یہود کے قبیلے کے بنو نظیر کی بنو نظیر کا قبیلہ اس کے خلاف اخدام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایتا چار حجری میں اور اس کا ذکر ہم پڑھیں گے اٹھائیس پارے میں صورت الحشر میں انشاءاللہ تعالی انہوں نے سادشے کی یہ نکال مہار کیے گئے اور انہوں نے سادشے کی مسلمانوں کے خلاف و کفار کے لشکر بھی تیار کیے اور تقیباً بارہ ہزار کا لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار ہوا ہے مدینہ شریف میں مسلمانوں کی آبادی کا مبیش تین ہزار کی تھی اور یہ آخری اٹیمٹ تھی اللہ کا رسول نے بعد میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آخری اٹیمٹ کر چکے قریش و دیگر لوگ اب ہم ان کی طرف جائیں گے حضور نے بڑی شان کے ساتھ فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشاورت کی کہ کیا کیا جائے مدینہ شریف کا دفاع کیسے کیا جائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی جو فارس یعنی ایران سے تعلق رکھتے تھے ان کے مشورے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا اور خندق کھوتنے کا ارادہ کیا مدینہ شریف کی اعتراف کا معاملہ ایسا تھا کہ مشرق اور مغرب کے جانب تو لاوے کے پہاڑ تھے تو وہاں سے کوئی گھوڑے وغیرہ ان کا اوپر سے چڑھ کر آنا امکان نہیں تھا اور جنوب کی طرف ایک قبیلہ رہ گیا تھا بنو قریدہ کا یہود کا ان سے معاہدہ تھا تو ایک شکل رہ جاتی تھی یا ایک گوشہ رہ جاتا تھا شمال مغرب کا کہ وہاں سے کوئی لشکر حملہ آور ہو سکتا ہے اس جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شمال مغرب کی سائٹ پر سمت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خندق کھو دینے کا فیصلہ فرمایا اور ساڑھے تین میل لمبی اور پانچ گز گہری ساڑھے تین میل لمبی پانچ گز گہری خندق کھو دی گئی ہے چھے دنوں میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے خدبی کو دالے چلائی ہیں ساری مشقت صحابہ کرام نے جھیلی وہ حضور نے بھی جھیلی بارحال یہ سارا کچھ تیاری کا معاملہ ہوا اور اس کے بعد ایک مہینے تک کی کشاکش کا معاملہ رہا کفار کے لشکر آئے ہیں مختلف علاقوں سے مگر ان کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کروس کر سکے کچھ تیر وغیرہ برسائے گئے مگر ان کو اندر آنے کا موقع نہ مل سکا ایک مہینے کے محاصرے کے بعد اللہ نے تیز آندھی چلائی کچھ اور واقعات بھی ہوئے کفاش کے لشکر میں پھوٹ بھی پڑ گئی اور نعیم بن مسعود و ایمان لے آئے تھے رضی اللہ عنہ آپ تفاصیل میں دیکھئے گا اور انہوں نے جا کر ان میں پھوٹ ڈالی اللہ کے نبی علیہ السلام کی اجازت سے اور اللہ نے تیز آندھی چلائی کفار کے خیر میں اکھڑ گئے جانبر بھاگ گئے دے گئے اُلٹ گئی اور وہ ناکام ہو کر واپس لوٹے یہ ہے غزوہ احضاب کا مختصر سپس منظر تفاصیل میں آپ تفاصیل کو دیکھ سکتے ہیں یہاں قرآنی بیان اب آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں فرمایا اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ تعالی کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تم نے ان پر زور کی آندھی بھیجی اور ایسے لشکر جن کو تم نے نہیں دیکھا اور اے لوگو تم جو کش کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی خوب دیکھنے والا ہے یہ ایک مہینے کا محاصل ہے یہ بڑے شدید معاملات ایمان والو پر آئے تھے بہت زوردار انداز سے ان کی آزمائش ہوئی تھی اِذْ جَاؤُكُمِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ ذُنُونَ جبکہ وہ لشکر تم پر چڑھ آئے تمہارے اوپر کی جانب سے غطفان کا علاقہ حوازن کا علاقہ اوپر کا علاقہ تھا نیچے سے مراد یہ قریش کے لشکروں کا آنا اور جب آنکھیں چندھی آ گئیں اور کلیجے مو کو آنے لگے شدید دہشت کی کیفیت اور اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ترہ ترہ کے گمان کر رہے تھے یہ گمان میں مبتلا ہونے والے برے گمان کرنے والے منافقین تو ان کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے یہیں اسی موقع پر آہل ایمان کی آزمائش کی گئی اور وہ شدید زوردار انداز میں ہلا دئیے گئے بہت بڑی آزمائش کا معاملہ بارہ ہزار کا لشکر آ گیا سارا عرب امڑ آیا گویا کہ اور جبنو قریدہ کا جروب میں علاقہ تھا وہاں پر ان کا جو گھر تھا امکان تھا کہ یہ بھی عید شکنی کا معاملہ نہ کر جائیں اور مسلمانوں کے لئے تعداد کا معاملہ بھی ظاہری اعتبار سے کم تھا اس سارے سینیریو کو دیکھیں تو ایک پورا عرب امڑ آ جانے کا معاملہ تھا وہاں بہت بڑا ایک آزمائش کا معاملہ ہوا اب ذکر آرہے پہلے منافقین کا وَعِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَدُ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُّلُهُ إِلَّا غُرُورًا اور یاد کرو جب کہنے لگئے منافق اور ولو کے جن کی دلوں میں مرض ہے ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ دھوکہ تھا معاذ اللہ حضور نے قدالے چلائیں اور حضور نے فرمایا کہ کسرہ کے کنگن مجھے مل گئے شام کی فتوحات یمن کے محلات مجھے مل گئے یہ کہتے ہیں ہمیں یہ کہا جا رہا تھا آج تو سارا محاصرہ ہوگی ہم تو کہیں جانے کے قابل نہیں وَإِن قَوْلَ قَوْئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَحْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَوْمَ لَكُمْ فَرْجِعُو اور یاد کرو جب ایک گرو نے کہا ان میں سے اے یسرب والوں پرانا نام یسرب حضور تشریفہ مدینہ تنبی بنا اب یہ منافقین ایک دوسرے کو کہہ دے پچھلے معاملے پر چلے جاؤ ان کو تم مانگا نہ مصیبت پر پڑ گئے معاذ اللہ اے اہلَ يَثْرِبَ لَا مُقَوْمَ لَكُمْ فَرْجِعُو اے یسرب والوں تمہارے لئے کوئی مقام نہیں لہذا تم لڑ چلو مرا چھوڑو اے زین کو معاذ اللہ وَيَسْتَأَذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَ يَقُولُونَ إِنَّا بُيُوتَنَ عُورًا اور ان میں سے گرو اجازت مانگتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر بے شک غیر محفوظ ہیں وَمَا هِيَا بِعُورًا حالکہ وہ غیر محفوظ نہیں اِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وہ تو صرف فرار چاہتے ہیں بنو قریدہ سے اگر خطرہ تھا تو حضور علیہ السلام نے احتمام فرمایا تھا عورتے بچے ان کو ایک حویلی کی شک نماغ امارت میں رکھ کر پہرہ بھی حضور نے وہاں پر مقرر فرمایا تھا احتمام ہوا تھا مگر یہ کیا ہے یہ فرار چاہتے ہیں منافقین وَلَوْ دُخِلَتْ عَلِهِ مِنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ السُوِرِ الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا اور اگر ان پر مدینے کے اعتراض سے وہ داخل ہو جائیں پھر ان سے فساد چاہا جائیں تو وہ اسے ضرور قبول کر لیں گے اور گھروں میں تھوڑی سی دیر لگائیں گے مراد نکل بھاگنے کے لئے ذرا یہاں سے اعتراف سے افراج آ جائیں اور ان کے اوپر غلبہ پالیں اور ان کو بھاگ نکلنے کا موقع ملے اور ان سے کہا جائے کہ تم فساد مچاؤ مرادہ چھوڑ دو اس دین کو فوراں تیار ہو جائیں گے یہ دنیا پرس مفاد پرس منافقین کا طرز عمل فرمایا وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهَ مِن قَبْلُ وَلَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ حالکہ اس سے پہلے وہ اللہ سے آہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹ نہیں پھیریں گے وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُونَا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو ہے بعض پرس جس کے بارے میں ہوگی اللہ کے وعدے کے بارے میں سوال تو ہوگا یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ہم کہتے ہیں وعدے کیا جو وفا ہو جائے لیکن اللہ وعدے کے بارے میں سوال کرے گا اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے دیکھو فرار تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا اگر تم موت یا قتل سے بھاگیں اور اس صورت میں تم صرف تھوڑے ہی چند دن اس صورت میں تم چند دن ہی تھوڑا فائدہ اٹھا سکو گے یعنی فرار اختیار کرنا چاہو تو بچ نہیں سکتے موت اپنے وقت پر تمہیں آ کر رہے گی قُلْ مَنْ دَلَّذِي عَصِمْكُمْ مِنَ اللَّهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمًا آپ فرمائیے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے یا تم پر مہربانی فرمانا چاہے وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ اِمْدُونِ اللَّهِ وَلِيَّمْ وَلَا نَصِيرًا اور وہ اپنے لئے اللہ تعالیٰ کے سیوانوں کو دوست پائیں گے نہ کوئی مددگار قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ الْإِخْوَانِهِمْ اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے دوسروں کو جہاز سے رکنے والوں کو اور اپنے بھائیوں سے کہنے والوں کو کہ ہماری طرف آؤ وَلَا يَعْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَدِينَ اور وہ جنگ کے موقع پر نہیں آتے مگر بہت تھوڑے یہ منافقین فرار اختیار کرنے والے قتال سے اشیحتن علیکم اے مسلمانوں تمہارے بارے میں بخیر چاہتے ہوئے ان کی حرکتیں ایسی ہیں فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَعِيْتَمْ يَنْذُرُونَ إِلَيْكَ تَدُّورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَعَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ پھر جب خوف آئے تو آپ اے نبی الاسطنامی نے دیکھیں گے کہ وہ آپ کے طرف یوں دیکھنے لگتے ہیں جیسے ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں اس شخص کے طرح جس پر موت کی غشی تاری ہو گئی ہو ذرا میدان قتال سجنے کا معاملہ کسی فوج کے آنے کے لشکر کے آنے کی اطلاع مل جائے ان کو جان جاتے ہوئی دکھائی دیتی ہے ان پر موت کی غشی گویا تاری ہو جاتی ہے فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِالْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِّحَةً عَلَى الْخَيْرِ پھر جب خوف چلا جائے تو اے مسلمانوں تمہیں تانے دینے لگیں گے تیز زمانوں سے اور مال پر بخیری کرتے ہوئے کنجوس ہیں دنیا پرس سے دال ان کی ٹپکتی ہے مال ملے گا تو چلیں گے تمہارے ساتھ اس کے برعکس ہوگا تو بھاگ جائیں گے اولائی کہ لم يؤمنوا فأحمت اللہ اعمالهم یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالی نے ان کے عامال کو اکارت کر دیا زائع کر دیا جھوٹ موٹ کا ایمان تھا دعوے تھے اطاعت رسول سے فرار اختیار کر رہے ہیں اللہ تعالی کہتے ان کے عامال زائع وَكَانَ ذَارِكَ عَلَى اللَّهِ عَسِيرًا یہ بات اللہ تعالی پر بہت آسان ہے يَحْسَبُونَ الْأَعْزَابَ لَمْ يَذْحَبُوا وہ گمان کرتے کہ کافروں کے لشکر ابھی نہیں گئے حالانکہ چلے گئے تھے وَغَرْ اتنا خوف انبتاری ہیں وَإِنْ يَحْزَابُ يَبَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَامِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ اور اگر لشکر دوبارہ آ جائیں تو یہ منافقین تمنا کریں کہ کاش ہی لوگ دے ہاتھ میں باہر نکلے ہوتے تمہارے بارے میں خبریں پوچھتے رہتے یعنی آج تو یہ فرز گئے لیکن اگر یہ باہر ہوں تو یہ تمہارے بارے میں خبریں پوچھتے رہیں کہ کیا بنا مسلمانوں کا جان چھوڑ گئی ہماری کے لیے منافقین کہتے ہیں کہ ہماری ان سے جان چھوٹی کے نہیں ان کا خاتمہ ہوا ہے کے نہیں یہ ان کی بگاڑ ان کی زبانوں پر آگے اللہ اکبر کبیرہ دنیا پرسی میں مقتلع منافق گراوٹ کی اس انتہا پر چلا جاتا ہے فرمایا کہ وَلَوْ كَانُ فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيْنَا اور اگر اے مسلمانوں یہ تمہارے درمیان میں ہوتے تو جنگ نہ کرتے مگر بہت کم برادہ یہ فراد ہی اختیار کرنے والے ہیں یہ پول ان کا یہاں بھی کھلا لیکن سورہ آدھار پانچ ہجری میں ان کا اور پول کھلا سورہ نسا میں وہ بھی ہم پڑ چکے اور زیادہ بڑا پول ان کا کھولا گیا سورت توبہ میں غزبہ تبوک سے نو ہجری یہ منافق گانا کردار بار بار ہمارے سامنے آیا دعوے ہیں ایمان کے مگر عمل کے میدان سے فرار ہے یہ ہے منافق گانا طرز عمل ہم بھی غور کر لیں ہم تو الحمدلہ ایمان والے ہیں مگر دین پر عمل اور دین کی دعوت اور دین کی قیام کے جد و جہود کے اعتبار سے ہمارے قدم آگے بڑھنے یا پیچھے کی طرف جا رہے ہیں یہ ہم سب کے لئے فورٹ فورٹ ہے سوال یا نشان ہے اگلی آیت کریمہ ہے اور تیسر رکو میں شروع ہوتا ہے اگلی آیت کریمہ بہت معروف ہم سب کو یاد ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ یقیناً لوگوں تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے اس کے لئے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کی ملاقات کی امید رکھتا ہو اور کسرہ سے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرَ اور کسرہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو یہ آیت کریمہ بہت معروف ہے بہترین اسوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون فرما رہا ہے رب کائنات فرما رہا ہے تو بعد ختم بہترین اسوہ اللہ کے پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم مگر کسے رہنمائی ملے گی کسے فائدہ ہوگا جو اللہ اور آخرت کے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور کسرہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو جو اپنی زندگی اللہ کے ذکر سے متصف کرنا چاہتا ہو جو آخرت کا طلبگار ہو محض دعوے کرنے والا مومن نہ ہو دل کا یقین رکھنے والا مومن ہو تو زندگی کے ایک ایک مرحلے پر پیغمبر کے اسوہ سے اس کو فائدہ ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے غیر مسلم میں بہترین کتابیں لکھ ڈالی مگر ایمان نہیں آخرت پر انہوں نے کتاب لکھ ڈالی مگر حقیقت کے اعتبار سے ان کو آخرت میں فائدہ نہیں ملے گا یہ شرط لازم ہے اللہ اور آخرت پر ایمان اور کسرہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا پھر زندگی کا ہر گوشہ عبادات ہو معاملات ہو اخلاقیات ہو خوشی کا موقع غمی کا موقع کھانے پینے کا معاملہ سورے جاگنے کے آداب زندگی کے تمام گوشوں کے لیے حضور کا عصوہ بہترین ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب آخری بات یہ زمن میں کیا ہے یہ تیسرے رکو کی پہلی آیت ہے دوسرے رکو میں غضبہ آداب کا بیان تیسرے رکو میں ابھی پھر غضبہ آداب کا بیان آئے گا ایمان والوں کا تذکرہ درمیان میں آیت آ رہی ہے کیا ہے غضبہ آداب مدینہ شریف کا دفع کیوں اللہ کے قلمے کی سربلندی کے لیے کس لیے کفار کا نشکر آ گیا حق اور باطل کا مارکہ سجیے گا تو اس کے لیے اپنی جان کو کھپانا ہے صحابہ کو ڈالے چلاتے ہیں حضور کو ڈالے چلاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ چٹانے نہیں ٹوٹی حضور سے آگے ذرخواست کرتے ہیں صحابہ حضور آگ چلائی ہم سے نہیں ٹوٹی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کے رسول علیہ السلام کو ڈالے چلاتے ہیں اور پاش پاش ہو جاتی چٹانے اللہ اکبر حضور کا پسینہ بہا ہے صحابہ کا پسینہ بہا حضور نے مشقتے جھیلی صحابہ نے مشقتے جھیلی بھوک برداشت کی ہے ہاں موزات کا بھی ظہور ہوا حضور نے کھلائے بھی صحابہ کو دعوت بھی ہوئی اس دوران میں مگر یہ ساری مشقتے انسانی سطح پر حضور نے جھیلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اللہ کا دین جو مغلوبیت کے دور سے گزر رہا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تو وطن سے پردیس وہ آج غریب الغرابہ ہے اس دین کے غلبے کے لئے حضور نے جانے لگائی اپنے صحابہ کی اپنا وقت دیا اپنا پسینہ بہا اپنا خون بہایا ہے اللہ اکبر آج امت کہاں کھڑی آج گلاس کے ٹوٹے پر ہمیں پریشانی اللہ کے دین کے حکامات ٹوٹے پریشانی ہیں سمارٹ فون کی سکرین ٹوٹے پریشانی اللہ کا دین پامال ہو رہا ہے اس کے حکامات ٹوٹے جارے جس دین کو حضور غالب کر کے کہتے ہیں آج امت کو اس کی فکر ہے اس میدان میں حضور کا عصوہ کہاں ہیں اس میدان میں عمتی کدھر ہیں اللہ کے دین کی سر بلندی کیلئے عمتی آج کھڑے ہو رہے ہیں یہ ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا کا پیغام میرے اور آپ کے لئے اس سورہ آذاب کے بیان میں اور غزبہ آذاب کے درمیان میں آئے تاریس تفسرے کے دوران میں اس تنادھر میں مسائد کریمہ کو ہمیں دیکھنا چاہیے اب سچے ایمان والوں کا کیفیت کا معاملہ بیان ہو رہا ہے انشاد ہوا وَلَمَّا رَعَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَامَ قَالُوا اور جب ایمان والوں نے لشکروں کو دیکھا تو وہ کہنے لگے یہ جس کا ہمیں اللہ تعالی نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے وعدہ دیا تھا اور اللہ تعالی اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا وَمَا زَادْهُمِ اِلَّا ایمَانُ وَتَسْلِيمًا اور اس صورتحال نے ان میں اضافہ ہی کیا ایمان اور فرما برداری کی روش کا یہ ایمان عجیب دولت ہے ایمان والے عجیب لوگ ہوا کرتے ہیں منافق کے تو جان جاتے بھی نظر آ رہی ہیں ایمان والے خوش ہو رہی ہیں تو ہم سے وعدہ تھا کہ اس بات کا وعدہ مشکلات تو آئیں گی آزمائشیں تو آئیں گی سورہ البقرہ آیت نمبر ایک سو پچ من وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَارَاتِ ہم تمہاری آزمائش کریں گے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے جان اور مال اور پیداوال کے نقصان کے ذریعے ایمان والوں کو بتا ہے اس راہ میں مشکلاتیں آئیں گی لیکن وَوَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کے لئے بشارت ہے اللَّذِينَ اِذَابْ اَصَابَتُوا مُصِيبَةُ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُ اَلَيْهِ رَاجِعُونَ صبر کرتے ہیں اللہ کی طرح لٹاتے ہیں معاملات کو اللہ کہتے ہیں اللہ کی نایت اور رحمت ہے اور یہ ہدایت یہ آفتہ ہیں ایمان والے تو خوش ہو گئے ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہو گیا اور ان کی جذبہ فرمابرداری فرمابرداری کی روش میں اضافہ ہو گیا اس موقع پر منافقین کا پول کھول لائے اور ایمان والے نکھر کر سامنے آرہے سبحان اللہ ایمان والوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا وہ سچ کر دکھایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْتَظِرُ ان میں سے کچھ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے کچھ جامع شہادت نوش کر چکے اور کچھ منتظر ہیں اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو شوق شہادت عطا فرمائے اور اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک اے اللہ اپنی رحمہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے اگر شہادت کی تمنا دل میں نہیں اسی حالت میں مر گئے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نفاق کی حالت پر بندہ جا رہا ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْتَظِرُ اور میں سے کچھ انتدار میں ہیں وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اور انہوں نے اس معاملے میں کوئی تبدیلی نہیں کی مراد وہ ڈٹے ہوئے ہیں استقامت کا مدائرہ کر رہے ہیں راہِ خدا میں سب کچھ پیش کرنے کے لئے اللہ ایسے ہی جذبہ ہم سب کو عطا فرمائے لِيَ جَزِيَ اللَّهُ الصَّانِقِينَ بِسْصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اِنشَاءَ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالی بدل عطا فرمائے سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا اور اگر اللہ چاہے تو منافقین کو عذاب دے چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے یہ اللہ کا اختیار اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا نہائی ترحم فرمانے والا ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُ بِغَيْدِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا اور اللہ نے کافروں کو لوٹا دیا ان کے غصے میں بھرے ہوئے اور انہوں نے کوئی بھلائی نہیں پائی وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ اور اللہ تعالیٰ قتال کے معاملے میں ایمان والوں کے لئے کافی ہو گیا یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر اللہ کافی ہو گیا ایمان والوں کے لئے قتال کے معاملے میں سچی بات ہے ایمان والوں کو اللہ پر توقع کرنا چاہی اصل تو اختیار اللہ کا ہے کل کائنات کا بادشاہ وہ ہے نفع نقصان کے اختیار رکھنے والا وہ ہے تو ایمان والے اپنی سی کوشش کریں گے محنت کریں گے آگے میدان میں کھڑے ہوں گے مگر نگاہ مسبب الاسباب کی طرف ہوگی وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا اور اللہ تعالیٰ قوی ہے طاقتور ہے عزیزہ غالب ہے کل اختیار رکھنے والا اللہ تعالیٰ نے زور کی آہندی چرادی کم و بیش ایک مہینے کا محاصرہ ہوا اور ان کی دیگے اڑ گئی ان کے خیمے اکھڑ گئے ان کے جانور بھاگ گئے اور یہ بارہ ہزار کا رشکر کفار کا یہود کی سادش کے نتیجے متیار ہو کر آیا تھا وہ ناکام لوٹ گیا اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا بڑی شان کے ساتھ اَلْآَنَ نَغْزُهُمْ یہ آخری اٹیمٹ تھی ان کی اب ہم جائیں گے ان کے طرف اللہ اکبر کبیرہ اور پھر آٹھ ہجری فتح مکہ دین کا غلوہ بھی ہوگا نازل کرام ایک وقفہ لیتے ہیں اس کے پاس اسلام انشاءاللہ جاری رہے گا دور ترجم قرآن کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ